آپ نے کوفتے تو بہت کھائے ہوں گئے لیکن یہ ہیں سٹفٹ کوفتے اگر آپ بھی اپنے کچن میں بنانا چاہتے ہیں رسیبی سٹفٹ کوفتے کی تو آئیے چلئے انہیں بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آپ سب کو میری طرف سے سب سے پہلے رمضان کی بہت بہت مبارک بات اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس رمضان میں خوب عبادت کرنے کی ہدایت اتا فرمائے اور جو بھی ہم عبادت کریں وہ انہیں قبول فرمائے اور بہت ساری خوشیاں آتا ہوں آپ سب کو اور ہمیں بھی تو چلیے آئیے رسیپی کی طرف بڑھتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں رمضانی سپیشل سٹفٹ کوفتے جس کے لئے مجھے چاہیے یہاں باریک مشین میں پیسا ہوا قیمہ یہ آدھی کلو ہے اور اس میں جائے گا یہ چنے اور یہ ایک ٹیبل سپون ہے ڈیسیکیٹڈ کوکرنٹ جن کو میں پیس لوں گی اور یہاں ہے کچھ پاوڈر مسالے جس میں ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ٹرمریک پاوڈر اور ون ٹی سپون چلی پاوڈر اور سالٹ ہے اور یہاں میرے پاس ہے ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر اور اس کے سٹفنگ میں جائے گا یہ پیاز ہرہ دھنیا اور ہری میرچ اور تھوڑا سا ادھرک باریک بہت باریک چوپڈ کیا ہوا تو چلیے ریسیپی شروع کرتے ہیں بنانا تو یہ میں نے پیس لیا ہے مسالہ یہاں میں نے بہت اچھے سے قیمہ واش کر کے کسی باریک چلنی میں آپ ڈال دیجئے قیمہ کو دھو کر اور دو گھنٹے کم سے کم اسے پڑا رہنے دیجئے تو اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے گا آپ کو ایسا قیمہ ملے گا تو اب ہم اس میں سارے مسالے اپنے مکس کر دیتے ہیں تو یہ سارے پاوڈر مسالے میں اس میں ڈال دوں گی یہ زیرہ پاوڈر اور یہ بھونے چنے کا پاوڈر اور جو ہم نے ڈیسیکیٹیڈ کوکرنٹ لیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دوں گی میں تو ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ملا کر بہت اچھے طریقے سے میں بھول گئی تھی اس میں ایک چمت لسن ادھرک کا پیسٹ جائے گا تو یہ پیسٹ سب ملا کر ہم اسے شامل کر کے اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں تو بس یہ ہم نے کر لیا ہے اچھے سے مکس اپنا قیمہ مسالوں کے ساتھ اور یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے کوفتے بنانا شروع کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس پیا زہری میل چہرہ دنیا اس کا یہ ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے کوفتوں میں سٹفنگ جانے والی ہے اس کی تو ہم یہ سٹفت کوفتے بنا رہے ہیں تو بس یہ تھوڑا سا ہم نے میٹ کا پوزشن اٹھایا کیمی کا اور ہم اس کو ایسے کٹوری سی بنا لیں گے جیسے کہ کچوریاں بھرتے ہیں اور یہ تھوڑا سا سٹفنگ لی اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم اندر پریشر کرتے ہوئے اس کو اس طرح سے ہم باندھ لیں گے کوفتے کو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھئے بہت ایزیلی یہ اندر سٹفٹ ہو جاتا ہے سارا مٹیریل دیکھئے سٹفٹ کرنے سے اتنا اچھا اس میں آرومہ آتا ہے جب ہم یہ کٹ کرتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ سٹفٹ کوفتے آپ ایک بار بنا کر دیکھئے گا بس تھوڑا سا ہاتھ میں میٹ لے کے ہم قیمہ اس طرح سے ایک بیچ میں سپیس بنا لیں گے اس کے اور اس میں یہ جو ہمارا مکسچر ہے پیاز ہری میرچ کا ہری دھنیا کا اس کو اندر اس کے سٹف کریں گے دیکھئے کتنے اچھے طریقے سے اس کو اس طرح سے ہم فولٹ کر دیں گے چاروں طرف سے یہ رہا اس کو اندر بند کر دیں گے اور بس پھر ہاتھوں کے انگلوں کے پریشر لگائیں گے ہلکا سا اور یہ ہمارا بہت ہی بہت ہی بہترین کوفتہ تیار ہو جائے گا اچھا کبھی کبھی جو ہے پانی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو میرا جو ہے یہ قیمہ بہت اچھا ہے تو مجھے اس میں بالکل ضرورت نہیں پڑ رہی ہے پانی لگانے کی اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ پانی کی کٹوری پاس رکھیں اور پانی لگا لگا کر بنا لیجئے کتنے اچھے گول ایک دم راؤنڈ بنے ہیں یہ تو بس یہ گریوی کے لئے تیاری کر لیتے ہیں ہم یہاں گریوی کے لئے میرے پاس ہے ایک میٹیوم سائز کا پیاز جسے میں نے مکسی میں پیچ لیا ہے ایک ٹیبل اسپون ہے لسن ادرک کا پیسٹ اور ایک یہاں پیاز بڑا پیاز ہے میرے پاس فرائٹ کیا ہوا اور یہاں کچھ پاؤڈر مسالے ہیں جس میں ون ٹیبل اسپون ہے دھنیا پاؤڈر اور ہاف ٹی اسپون ہے ہلدی پاورڈر اور ون ٹی اسپون ہے مرچ پاورڈر اور یہ ہے ایک ون ٹی اسپون ہے گرم مسالہ پاورڈر اور یہ ہے نمک ون ٹی اسپون اور یہاں ہے میرے پاس دہی سو گرام دہی ہے یہاں میرے پاس تو چلیے آئیے گریوی بنانا شروع کرتے ہیں تو بس یہاں میں نے یہ کچھ گرم مسالے لیے ہیں جس میں ہے ایک چھوٹا دالچینی کا اسٹک ہے دو تیز پاتھ ہے پاتھ چھے کالی مرچ ہے اور تین سے چار لونگ ہے دو بڑی الائٹی اور چار چھوٹی الائٹی جنہیں میں نے کوٹ لیا ہے بس یہ اس میں ڈال کر جو پیاس کا پیسٹ ہم نے بنایا تھا یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے یہ لکس کا ندرک کا پیسٹ ڈال کر بس اس کو بہت اچھے سے بھوننا ہے جب اس کے اچھے سے بھونائی ہو جائے گی اور پھر ہم آگے مسالے شامل کریں گے جب تک یہ بھون رہا ہے مسالہ تب تک میں پیاس اور دہی کو ملا کر ایک پیسٹ بنا لیتی ہو تو بس یہ بہت اچھے سے ہمارا لکس کا ندرک اور پیاس کا پیسٹ بھون چکا ہے دیکھئے تو اس میں یہ میں پاورڈر مسالے شامل کر دوں گی یہ سارے پاورڈر مسالے ڈال کے ہلکا سا پانی ڈال کے ان کو بہت اچھے سے بھون لوں گی میں مسالوں کا کچھا پل نکل جائے ان کے بہت اچھے سے بھونائی کر لوں گی سارا بہت اچھے سے بھون چکا ہے تو اب اس میں جو میں نے دہی اور فرائیڈ انین کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی بس اب یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور بس اس میں ملانے کے بعد میں اس میں میٹ بولز ڈال دیتی ہوں اب یہ مسالہ میٹ بولز کے ساتھ دھنے گا یہ ایک ایک کر کے میں سارے میٹ بولز اس میں آرینج کر دیتی ہوں اور پھر یہ میڈیم ٹو لو فلم پر اس مسالے کے ساتھ بھونتا رہیں گے ہمارے کوفتے بس یہ پکتہ دس منٹ ہو گئے ہیں بس ہلکے اس طرح سے آپ کو چمچ نہیں لگانا ہے بس اس طرح سے ہلاتے ہوئے آپ کو صرف برتن ہلانا ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے بس اس طرح ان کو بھوننا ہے ان کی اچھے سے بھونائی ہو جائے تو بس یہ بہت اچھے سے بھون چکے ہیں مسالے کے ساتھ ہمارے کوفتے میں اس میں جو ہے آلو ڈال دوں گے میرے پاس یہ تین آلو ہیں جن کو میں نے چار حصوں میں پر فیکس میں یہ اسے ڈال دوں گی اس میں اور اس میں میں یہ تھوڑا سا اس میں شورٹ پر ڈال دوں گی اور بس اس میں میں پریشر لگا دوں گی دو سیٹی لگا دوں گی بس یہ تیار ہے ہر ہے کوفتے بہت ہی مزے کے تو یہ دیکھ لیتے ہیں اسے کھول کر تو یہ بلکل پرفیکٹ اکتم دیکھیں ہمارے کوفتے اکدم تیار ہیں تو چلیے ان کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو بس یہ ہم نے ڈش آؤٹ کر لیے ہیں آئیے اس کو کرتے ہیں اس کی گارنشنگ دھنیا پتی کے ساتھ اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کا ایک بھی کوفتہ نہیں ٹوٹے کا یہ دیکھیں کوفتے اکتم بلکل دیکھیں اکدم گول اور بلکل کہیں سے بھی کوئی ٹویک تک نہیں آیا ہے ان میں کوفتوں میں تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ کوفتے کتنے شاندھار بنے ہیں ایک دم سوفٹ مویسٹ اور اندر سے یہ دیکھیں اس ٹوٹ کوفتہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ خود بھی کھائیے اوروں کو بھی کھلائیے اور اس ریسپے کو فولو کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی شاندھار بنتی ہے